میری طرف سے میری تمام تر یوٹیوب فیملی کو دیکھنے والے بھائن بھائیوں کو السلام علیکم امید اب سب حریت سے ہوں گے راک کی دواؤں سے ہم بلکل حریت سے ہوں تمہارے آج کا ویلوگ کا آگاز ہو چکا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں سوجی کا حلوہ تو اب ہم نے سوجی کو فرائی وین میں ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو بغیر آئل ڈال لینا پہلے ویداؤٹ آئل ڈال کے اس کو میڈیم سے فلیم پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے لائٹ سا براون کر لینا ہے تو پھر جب یہ اللہ ہوت سی براون ہو جائے گی تو ہم نے اس کے بعد اس کے اندر آئل ڈال دینا ہے اور آئل ہم نے اس کے لیے ایک کپ لیا آئل کی مقدار لیا ہے پھر آپ نے اس کے اندر آئل کو مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد چمت سے آپ نے اس کو سی طرح سے بھوننا ہے اور فلیم نارمل سے رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں رکھنا تھا کہ آئل سارا ہشک ہو جائے تو پھر یہ نیچے لگنا چاہے تو اب سارا آئل اس کے اندر سے ہی طرح سے ڈال دیا ہے جو کترے وغیرہ کپ میرا گئے تو وہ بھی بلکل سارا میں نے اب اس میں ڈال دیا اور اب اس کو چمچ سے ہلا کے ساری سوجی کو آئل کے اندر سے ہی طرح سب کو مکس کر لیں گے اور حلوہ بنانا سٹارٹ کریں گے تو آج کے بلوک آگاز ہم نے صبح کے کھانے سے کیا آج اب چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو کھانا آپ کو پتا ہے کہ لیٹ بنتا ہے تو سارے لیٹی اٹھتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چانل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور ریویوز ہمیں کمنٹس میں اپنے ضرور شیئر کیا کریں ہمارے ساتھ تو ہلوہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کے اندر جو ساری سوجی ہے وہ تو آج کھانے میں ماما ساتھ مطلب ہلوہ بھی بنا رہی ہیں میٹے میں کچھ تو اس کے اندر ہم نے چینی ڈال دیا چینی ایک کولی ڈال دیا چینی اور چینی کو آپ جمت سے صحیح طرح سے اس کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے چینی شیرہ اگر بنا کر ڈالنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس طرح ہم سبھی صحیح وہ اہودی پھر کیونکہ گرم ہی ہے سارا کچھ اور چولے کی آنس پر وہ رام سے پک جائی اور وہ اہودی نرم سارا شیرہ بن جے گا اس کا تو اس کے اندر ہم نے بری ایک سائز کیپٹنگ کر کے بزام ڈال دیا اور چینی بھی ڈال دیا اور چمچ سے آپ اس کو صحیح طرح سے مکس کر لیں بس سو جی کا ہلوہ میرا تیار ہوئی چکا ہے دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر یہی کام ہوتا ہے کہ سو جی کو بون لو اور پھر اس کے اندر آئل وغیرہ اور باقی ساری سیزے ڈال دو تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے یا بودھ تھوڑا سو جی گال جائے گی صحیح طرح سے تو پھر میرا ہلوہ بھی پک جائے گا موسیقی 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 تو جی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے اور سارا اس میں جو چیزیں ڈالی تھی جو ہم نے شیرہ بھی ڈالا تھا وہ سارا ہشک ہو گیا ہے چینی ڈالی تھی شیرہ نہیں تھا ڈالا تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ شیرہ بھی چینی کا بنا کر ڈال سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے اینڈ پنیا تھوڑا سب ہی فوڈ کلر ریڈ کر دیا تھا یالو کلر کا تو اس لیے وہ یالو کلر آ گیا ہے تو ہم نے اس کو ایک باول میں ڈال کے سارا ریڈی کر دیا اور اس کے پر تھوڑے سے بادام پور کر دیا ہے بادام بھی اپنے بریت سا اس کے کارنے ہیں تو ہم کھانا لگا لیں گے جو ہم نے کھانا سب نے کھانا ہے تو جی بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا لگ چکا ہے جو کال ہم نے آلو کلے لے کا سالین منایا تھا ساتھ وہ رکھ دیا اور ساتھ ہلوہ اب سارے تر ہلوہ ہی کھائیں گے تو اس کے بعد آپ صفائی کرنی ہیں ہم نے تو بیسرے ہم نے نہیں تھے اٹھائے ساتھ ہی اٹھ کے ماما کھانا پکانے لگئی تھی کیونکہ کھانا کھا کے پاپا نے کام پچھانا تھا تو بیسرے بغیرہ ساری صفائی ہونے والی تھی تو برطن بھی سارے کچن میں لاکے رکھ دیا ہیں کچن کی بھی آپ صفائی ہونے والی ہے ساری برطن آج نارمل سے اپنے زیادہ نہیں ہیں لیکن کچن میں ایکسٹرا تھوڑا بدگان پڑا ہے وہ بھی سمیٹنا ہے تو آج اب جاتا تو ساتھ میں کپڑے بھی دونے تھے تو میری بینٹ ساتھ پہ کپڑے دھو رہی ہے دوب بیسے کافی زیادہ تھی لیکن پھر اتنے دیر انتظار نہیں تھے کر سکتے تو پھر ہم نے ساتھ ہی پھر اس نے کہا کے چلے مشین لگا لیتے ہیں پھر اس نے وہ اوپر آگئی تو مشین لگا لی پھر میں نے کچن کی صفائی کر دی تو صفائی کرنے کے بعد بھائی نے کہا کے جی نوڈلز کھانے ہیں تو وہ نوڈلز ماما نے کہا کے نوڈلز بنا دو تو پھر اس کے لیے اب میں نے نوڈلز رکھ دیا نوڈلز جیسے مطلب سارے ملکے کہتے ہیں کٹھے صاحب کے علیہ حصے اس سے ملتے ہیں ساب کو نوڈلز تو پھر نوڈلز کے لیے پانی رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں نے دودھ بھالنے کے لیے رکھ دیا تھا دودھ بھال رہی ہوں ساتھ ہی نوڈلز بھالنے کے تو اس کے بعد جی اب ہم نے رات کو جو کھانا کرنا تھا اس کے لیے پھر ماما نے سارا سمان راڈی کروا لیا تھا میرے سے اس کے لیے ماما نے کہا کہ آج ہم بنائیں گے دیگی پلاو چنوں کا وائٹ چنوں کا ہم نے وہ مطلب پہلے ہی نا سارے چنیں جب سمان آتا تو ان کو ویٹ لگا کے نا سارے فریز کر دیتے ہیں پیکٹس بنا کر تو پھر وہ یزی ہو جاتا ہے رام سے جب پکانے اور رام سے نکالے تو جلدی سے مطلب کھانا بن جاتا ہے آج ہم نے اس کے لیے ڈال دیا تو آج ہم نے گرم ہو roose آج گرم کرنے کے بعد اندر پیاز باریک سے کٹھے ہوئے پیاز باریک ہم نے اس کے لیے ڈال کے براؤن کر لینا اور براون کرنا دیناdio ساتھ ہی نا اسsilنیا نا ڈال دیناب ethnic پہوش پھول ڈال گی ڈال دیا اور اس کے ساتھی ڈال دیا ا دو ساتینیں اس کی مقدار آپ رکھیں اور اس کے بعد آپ نے ڈال دیاOOK میں تھوڑا سٹے ہو گئی تھی ساتھ ہی آپ نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا دیا تھا نا کہ مطلب براؤن کر کے براؤن کر کے یہ چیزیں آپ نے اس کے ساتھ ہی ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ساتھ ڈال دیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو چمچ سے ہلا کے سی طرح سے نیچے لگنے نہیں دینا اور اس کے اندر ہم نے ساتھ ہی ادھر کا پیسٹ ڈال دیا تھا اس کی کوانٹریٹی ہم نے ڈال لیا وان ٹیبل سپون اس کے بعد اب ہم نے ٹوماٹر اور اس کے اندر ڈال دیا ہے سبز میٹسیں ان کو کارٹ کے آپ نے بریق سائز کا اس کے اندر ڈال دینا اور چمچ سے صحیح مکس کر لینا ہے سارے مسالے کو میڈیم سے پلیم پر پکانا ہے پیاس در ہمارا زیادہ ہی براؤن ہو گیا تھا چلیں جی اب اس کے اندر باقی مسالے ڈالیں گے کڑی پتے ڈال دیا دو سے تین ادر اس کے اندر آپ نمک زیرہ حلدی لال مرس سکا دنیا گرم مسالہ یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال دینا ہے لیکن پہلے چمچ سے صحیح طرح سارے مسالے کو آپ نے صحیح طرح مکس کر رہنا ہے پھر یہ سائے چیزیں ڈال دیں گے لال مرس اور یہ مطلب جو نمک ہے اس کی کوانٹریٹی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ہم نے جتنی مطلب ہم کھاتے ہیں اس کی مطابق اپنی مگڈال ڈال لیا تو چمچ سے آپ نے اس سب کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر چنے ڈال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنوں کو یہ ٹوکری میں کیونکہ فریز تھے نا تو اس طرح ہی نکال کے ہم نے رکھا ہے آپ نے تو مطلب جو باقی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فوراں ساتھ ہی ویٹ لگاتے ہیں تاب بناتے ہیں لیکن آپ کے لیے بیسٹ ایڈوائس یہ ہے کہ آپ بھی مطلب اس طرح جب کوئی منتھ لیا آپ سودے لے آتے ہیں تو تو ان کو فریز کر کے رکھ لیا کریں پہلے سے ہی ویٹ لگا کے کچھ چیزوں کو کیونکہ کبھی مہمان آ جائیں تو تاب بھی ضرورت پار جاتی ہے تو پھر بندہ آرام سے کچھ چیزیں بنا لیتا ہے تو جی اب ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ڈیر گلاس داول سے تو تین گلاس اس کے اندر پانی ڈال دیا اب ہم یہ ڈال دیا پدینہ اور دھنیا یہ بریق سا اس کا کارڈ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی سے پہلے ایک اور چیز ڈالی تھی وہ املی تھی املی آپ نے اگر اپنی مرسی آپ کی ڈال لیا تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں املی کی کوانٹیٹی زیادہ نہیں رکھنی کامی رکھنی ہے مطلب جتنی آپ یوز کریں مطلب جتنی مطلب آپ کھٹائی چاہیں تو جی اب ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا پانی داس منٹ بعد اس کو گلا تو اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے ڈیر گلاس ہم نے چاول لیے تھے تو چاولوں کو بھی گھنٹا ڈیٹ پہلے بھی گھو کے رکھ لیں تو چاول ہمارے بلکل نرم ہو چکے ہیں مطلب کھول چکے ہیں تو اب ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے تو جی ہمارے تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول بن چکے ہیں ہشک ہو گیا ہے پانی اب ہم نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے دم پہ پانی داس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو بھی راج کے مہارے چاول راڈی ہو چکے ہیں ہم رات کے کھانے میں کھائیں گے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ اپنے رائطہ تیار کر لیا تھا علو اس کے ساتھ اے لیے بوائل کر لیا ہوتے پہلے تین سے چار عدد اور پھر اس کے اندر ٹماٹر پیاس سبز مرچیں اور جو ہے کھیرہ ڈال کے ہم اپنا سالٹ بھی تیار کر لیں گے پودینے کی چٹمیں ڈالیں گے تھوڑی سی اور پھر اس کو مکس کر لیں گے کٹنگ اس کے ساتھ ساتھ ہی ماما ان چیزوں کی کار رہی ہیں کیونکہ انہوں نے منزب کھانا بناتے ہو یہ کہا دیا تھا کہ چلو ساتھ رائطہ بنا لیتے ہیں اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے چمچ آپ صحیح طرح مکس کر لیں گے ہم نے دنگ کو پتلا کر لیا ہے کیونکہ پتلا زیادہ مزا آتا دیکھانے کا چٹنی بنا کر چاولوں پر ڈال دیا ہے اس کے اندر پودینہ بھی گرانڈ کر کے ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر باقی ساری چیزیں ڈال دیں گے ساری چیزوں کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا رہے تھے تو چیزیں ساری کٹ ہو گئی ہیں تو ہمارا جو ہے رہتہ بھی سارا وہ اب تیار ہو گیا ہے تو اس کو آپ جو مچھے ساری چیزوں کو صحیح طرح سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے تو آپ جو چاول دم پر رکھے تو وہ بھی دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دم بھی کھولیں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہمارا دیگی پلاو جو ہے چنوں کا وہ تیار ہو گیا ہے تو آپ میں سے بھی جس جس نے اگر کھانا ہے تو آکے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کہ میں چاول بن چکے ہیں تو اب ہم پلیٹ میں ڈال کے آپ کو دکھا دیں گے اور ہوت بھی کھانا کھا لیں گے رات کا بہت ہی انتظار تھا ہے چاول بننے کا اور الحمدللہ چاول بن چکے ہیں اور بہت ہی مزے کہ بنیا ہے بہت ہی کمال کی شبو آ رہی ہے تو جی بورز ہمارے آج کے بلوگ کا یہ پر انڈ ہوتا ہے تو آپ نے ہمارے بلوگ کو ضرور سارا دیکھنا ہے کمپلیٹ اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ سے یہ گزاری شکتی ہے سو اللہ حافظ اگلے بلوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی حدا حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا خدا حافظ